فکر و نظر اس طرح کی فکر کو لے کر بیٹھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی وہ سب کی کوششوں کو اللہ سبحانہ وتعالی خبول فرمائے اور اس کا بہترین جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے لائے تو معذر سامنے سب سے پہلے میں ایک بات کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کہ اللہ کے ماننے والے مایوس نہیں ہوتے مایوس وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے دوسری بات میں یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ کفر آج متحد ہو گیا متفق ہو گیا ہے وہ سب ایک ہو گئے ہیں یہ ظاہری چیز ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان کے دل جو ہے بلکل پرادندہ ہے بلکل جو ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں اتحاد اصل میں اتفاق اصل میں آج بھی ان حالات میں بھی صرف مسلمانوں کے دل بینے ہیں دیگر اقوام یا دیگر ملتوں میں نہیں اس کے ایک مثال میں آپ کے حوالے کرتے جاؤں گا کہ انسان تین چیزوں سے بنا ہے روح کو چھوڑ کر تین چیزوں سے بنا ہے ایک اس کا اپنا دل ہے اس کا اپنا دماغ ہے اور اس کا اپنا جسم ہے روح کو چھوڑ کر اور اللہ سبحانہ وتعالی نے چونکہ دین اسلام فطری دین ہے ان تینوں چیزوں کی تسکین کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے سامان مہیا فرمایا چنانچہ دلوں کی تسکین کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی وحدتِ عقیدہ ادا فرمائے کہ ہم سب کا عقیدہ ایکی ہے آج ہم الگ الگ مسالک کے ہو سکتے ہیں الگ الگ علاقے کے ہو سکتے ہیں اور ہمارا جو ہماری جو فکر ہے سوچ ہے الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہماری کئی ساری ضروریات کے باوجود اگر ہم یہاں اکھٹا ہوئے ہیں تو صرف اور صرف وحدتِ عقیدہ کی بنیاد پہ ہے دوسرا دوسری وجہ نہیں ہے سنانچہ اگر ہمارے دل ملنا ہے تو ہمیں ایک عقیدے پر آنا ہے کلن آمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی لا نفرق بینا حلی من رسولی تو یہ ہم سب کا ایک عقیدہ ہے اگر دل نہیں مل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں کہیں نہ کہیں بگاڑ ہے جس کے صدھار کی جو ہے بے ہر ضرورت ہے دوسری جو چیز ہے وہ ہے انسان کا اپنا جسم انسان کے اپنے جسم کے کو بھی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی متحد کرنے کے لئے متحد کرنے کے لئے نظام اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے اور وہ ہے وحدت شرائع اور وحدت شعائع ہماری شریعت ایک ہے اور ہمارے شعائع ایک ہیں اور شعائع میں سے آپ اگر لیتے ہیں تو ارکان الاسلام جو پانچ ہم کہتے ہیں یہ اسلامی جو ہے شرائع میں سے شعائع میں سے آتے ہیں سنانچہ ارکان الاسلام کے معاملے میں کسی کو بھی اختلاف ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز کے شکل میں ہمارے جسموں کو اللہ سبحانہ وتعالی متحد کر رہے ہیں روزے کے شکل میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے جسموں کو متحد کر رہے ہیں زکاة کے شکل میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے جسموں کو متحد کر رہے ہیں اور حج کی شکل میں عالمی سطح پر اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے جسموں کو متحد کر رہے ہیں یعنی جسموں کے متحد اور اتحاد کا ذریعہ بھی سامان بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے کر دیا ہے اگر ہمارے جسم متحد نہیں ہو رہے ہیں ہم ٹولیوں میں بٹے جا رہے ہیں فرقوں میں بٹے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک شریعت کے پابل نہیں ہے ہم نے کوئی دوسری شریعت اپنائی ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم آپس میں مل جل کر عبادت کرنا نہیں چاہتے ہیں مل جل کر روزہ رکھنا نہیں چاہتے ہیں مل جل کر حج کرنا نہیں چاہتے ہیں تنانچہ معذر سامین دونوں طرح کے سامان الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیے ہیں اس کے بعد تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے انسان کا اپنا دماغ ہے انسان ایمانی اعتبار سے مضبوط بھی ہو سکتا ہے انسان ایمانی اعتبار سے کمزور بھی ہو سکتا ہے دونوں ہو سکتے ہیں تو ایمانی اعتبار سے جب مضبوط ہوگا تب بھی اسے مسائل آئیں گے کچھ نہ کچھ مسائل آئیں گے کیونکہ دنیا جو ہے دار الامتحان ہے جب انبیاء کو امتحان سے دو چار ہونا پڑا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی جو بات کا حلوائی وہ یہ کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے اللہ انہیں اتنا ہی زیادہ آزماتے ہیں اور آزمائش سے سب سے آگے کون ہیں انبیاء ہیں چنانچہ ہمارا ایمان مضبوط ہے تب بھی آزمائش آسکتے ہیں ہمارا ایمان اگر کمزور ہے تب بھی آزمائش آسکتے ہیں اور یہ آزمائش سوچ کی بنیاد پر ہوتی ہے یعنی اس کا اثر ہمارے دماغ پر ہوتا ہے پھر اس دماغ میں جو کھلبلی مستی ہے جو بھی افکار پیدا ہوتے ہیں ان افکار کو کس طریقے سے تسکین پہنچا جائے یا ان افکار کا حل کئی سے اطلاع کیا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں جو چیز آتا فرمائے ہیں وہ ہے وحدت المراجع ہم سب کے جو مرجع ہے وہ یہ کی ہے وہ ہے قرآن اور حدیث سنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انت فرمائے ترکتو فیکم امرائل لن تضلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت سنانچہ ہمارے افکار جتنے بھی افکار ہو سکتے ہیں جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں ان سارے مسائل کا حل اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے شکل میں دے دیا ہے اگر ہمیں فکری اعتبار سے کہیں بھی کجی نظر آتی ہے کہیں بھی اختلاف نظر آتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ جس کے پاس بھی اختلاف ہے وہ قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے نہ جاننے کی وجہ سے صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ کجی آئی ہے اور یہاں اختلاف پایا جاتا ہے چنانچہ معزز سامین وقت کم ہے میں اپنے باقے کو مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں یہ یہ دو تین جو اہم چیزیں ہیں وحدت عقیدہ وحدت شرائع اور شعائر اور وحدت مراجع جو ہے یہ تینوں الحمدللہ ہم سب کے ایک ہیں چنانچہ ہمیں جو ہے انفرادی طور پر ذاتی طور پر بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے اور ہمارے جو شعائر ہیں عبادات ہیں وہ بھی صحیح ہو جائیں اور ہم ہمارے مسائل کا حل ہم قرآن حدیث سے تلاش کرنے کی کوشش کریں اور عوامی سطح پر بھی اس کو عام کرنے کی بے حد ضرورت ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے مکہ کی جو تقریباً آپ لیں تیرہ سالہ زندگی ہے یہ تیرہ سالہ زندگی میں کہیں بھی جنگ کا حکم نہیں ہے کہیں بھی جنگ کا حکم ہے بلکہ یہ کہا گیا ادفا بلدتی احسن جو بھی اچھا طریقہ ہوتا ہے اس کے ذریعے تم دفاع کرو لیکن جب مدینہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے جاتے ہیں وہاں جنگ کے حکام نازل ہوتے ہیں اس لیے کہ تیرہ سالہ زندگی میں ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان کے لیے قتل ہونے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں جلنے کے لیے بھی وہ تیار ہو جاتے ہیں چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ یہ تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرو اگرچہ کہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں زندہ جلا دیا جائے چنانچہ عوامی سطح پر ذاتی سطح پر خامدانی سطح پر قومی سطح پر ملی سطح پر عقیدے کو مضبوط کرنا بے حد ضروری ہے عبادات کی جو اصلاح ہونی چاہے وہ بے حد ضروری ہے اور قرآن و حدیث کا تعارف جو ہے سارے لوگوں کو بے حد ضروری ہے قرآن سے ہمارا لگا ہونا چاہیے اللہ کے نبی کے سنتوں سے ہمیں لگا ہونا چاہیے یہ اگر تینوں جو چیزیں ہیں ان کو اگر ہم نے مکمل کر لیا تو معزز سامعین کہ دشمن کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے یقین جانیے حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے گی نہیں آئے گی بات کی بات ہے لیکن ہم تو ہمارا میدان نہیں ہاریں گے جان گوا دیں گے پر ایمان کو نہیں چھوڑیں گے چنانچہ معزز سامعین کئی ساری چیزیں ہیں مولا نے ایک بہترین بات کہی اس میں یہ کہ دعوتی جو نقطہ انہوں نے پیش کیا ہے یقینا یہ سب سے خوش آئندہ بات ہے چنانچہ دعوت کو ہمیں اپنانا چاہے اور اسی طریقے سے خاص کر جو غیر مسلموں کے استماعات کے تعلق سے جو بات کہی گئی ہے ہم سب کو جو ہے سنجیدی کی کے ساتھ اس پر جو ہے غور کرنا ہے اور ہمارے علاقے کیونکہ یو پی کا جو علاقہ ہے بلکل مختلف ہے بیہار کا علاقہ بلکل مختلف ہے آندرا کرنا ٹک یہ علاقہ جو ہے یہ بلکل مختلف ہے چنانچہ ہر علاقے کے علماء اپنے علاقے کے حساب سے جو ہے وہ پلاننگ کریں اور وہ جہاں دیو اسلام کی دعوت کا کام وہاں کریں وہی جو ہے سیاسی بصیرت رکھنے والے اس محفیل میں الحمدللہ تقریباً زیادہ علماء ہیں میری شکایت ہمیشہ یہ ہوتی ہے آج بھی ہے وہ یہ کہ جہاں ہم صرف علماء کو بلا رہے ہیں وہاں ڈاکٹرز نہیں ہیں تعلیمیابتہ معروف ہیں جن کے پاس سوچ ہے نظر ہے تو ایسے لوگوں کو بھی محفیلوں میں بلانا چاہیے ان سے بھی مشورہ لینا چاہیے اور اسی طریقے سیاسی میدان میں جو منجھے ہوئے ہیں جن کے پاس تجربہ ہے ایسے لوگوں کو بھی محفیلوں میں بلانا چاہیے ہوتا کیا ہے کہ اصلی تعلیمیابتہ جو آدمی ہوتا سمجھتا ہے کہ اصل وجہ جو ہے یہ مولوی لوگ ہیں انہی کی وجہ سے یہ سارے مسائل آ رہے ہیں اور اس کے بعد مولی سب ایک دوش کس کو دیتے ہیں اصلی تعلیمیابتہ جو ہے ان کو دوش دیتے ہیں اور سیاست جان جو ہوتا ہے وہ ان دونوں کو اپنے مقصد کے لئے استعمال کرتا ہے چنانچہ ہمیں چاہیے کہ سب کا ملاب ہو کیونکہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کس نے کہا ہے اس کو بازو رکھے لیکن ہمارا بکاس تبی ہوگا جب تمام ارباب فکر و نظر ایک جگہ بیٹھیں گے اور امت کی فکر لے کر ایک نیا جو ہے لاحی عمل وہ بنائیں گے اور اس کے مطابق لوگوں کو وہ چلانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد بھی ضرور آئے گی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد بلکل قریب ہے بس حاجت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی کمزوری کی شکایت اللہ سبحانہ وتعالی سے کریں ہماری ضعیفی کی شکایت اللہ سبحانہ وتعالی سے کریں اے اللہ ہم کمزور ہیں ہم لاچار ہیں ہم مجبور ہیں تو ہی میں ہمارا جو ہے پالنہار ہے تو ہی ہماری مدد کر سکتا ہے چنانچہ ہمارا بہترین ہتیار فی الوقت کیونکہ ہر آدمی انفرادی طور پر بہت کچھ نہیں کر سکتا لیکن ایک چیز ضرور کر سکتا ہے کہ امت کے حق میں اور مسلمانوں کے حق میں ملک کے حق میں اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو ملائے اور ہماری سوچ کو ملائے اور ہمارے جسموں کے درمیان بھی اللہ سبحانہ وتعالی اتفاق و اتحاد فرمائے ہمارا جسم بھی ملے دل بھی ملے اور سوچ بھی ملے اور ہم سب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہم سب سے خوش ہو ایسی حالت میں جا کر ملے آمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ